شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت ہی رحم فرمانے والا ہے صورت الطلاق اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمال رکھو اور خدا سے جو تمہارا پرورتگار ہے درو نہ تم تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں ہاں اگر وہ سری بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے اور یہ خدا کی حدے ہیں جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا ہے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجت کی صدیل پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی میاد یعنی انکزائی عدت کے قریب پہنچائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیہ دا کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور گواہ ہو خدا کے لیے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی خدا سے درے گا وہ اس کے لیے رنج و منٹ سے مخلصی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو خدا پر بروزہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے خدا نے ارچیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور تمہاری مطلقہ عورتیں جو حیث سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کے عدد کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدد تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیث نہیں آنے لگا ان کی عدد بھی یہی ہے اور عمل والی عورتوں کی عدد وضائے عمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا یہ خدا کے عکم ہے جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عجر عظیم بخشے گا عورتوں کو ایام عدد میں اپنے مکتور کے مطابق وہی رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو اور اگر عمل سے ہو تو بچہ جننے تک ان کا کرش دیتے رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی عجرت دو اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے مواقفت رکھو اور اگر باہم زد اور ناعتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی صاحبِ وسط کو اپنی وسط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رفق میں تنگی ہو وہ جتنا قدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق کرچ کرے قدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور قدا ہن قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا اور وہ بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پرورتگار اور اس کے پیغمبروں کے اکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سب عذاب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نہ دل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزا چک لیا اور ان کا انجام نقصان ہی دوتا قدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو ہے ارباب دانش جو ایمان اللہ ہے ہو قدا سے ڈرو قدا نے تمہارے پاس نسیت کی کتاب بیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بیجے ہیں جو تمہارے سامنے قدا کی واضح المطالب آیاتیں پڑتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو بانگاہ بیشت میں داکل کرے گا جن کے نیچے نہرے بے رہی ہیں عبدالآباد ان میں رہیں گے قدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے قدا ہی تو ہے جس نے ساتھ آسمان پیدے کیے اور ایسی ہی زمینیں ان میں قدا کے عکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ارچیز پر قادر ہے اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ارچیز پر احادہ کیے ہوئے ہیں